پاکستان کے دورے پر آئے اقوام متحدہ کی جنرل سملی کے صدر کے کشمیر کے حوالے سے بیان نے بھارت کو بھڑکا دیا ہے بھارت نے کہا کہ دورہ پاکستان کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل سملی کے صدر نے کشمیر کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس میں سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا اور یہ عالمی پلیٹ فارم پر ان کے موقف کو کمزور کرتا ہے اپنے دورہ پاکستان کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ میں جمع کشمیر کے تنادے کو پاکستان کو زیادہ زور سے اٹھانا چاہیے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ہندوستان اس طرح کے بینات کی سخت مخالفت کرتا ہے جو پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر نے دی ہے انہوں نے کہا کہ جب قوام متحدہ کی جنرل سملی کا ایک موجودہ صدر گمراکن اور موت سبانہ تفسرہ کرتا ہے تو وہ اپنے اہدے کی خلاف عرضی کرتا ہے قوام متحدہ کی جنرل سملی کے صدر کا طرز عمل واقعی قابل افسوس ہے اور یقین عالمی پلیٹ فارم پر یہ بھارت کے موقف کو کمزور کرتا ہے والکن بوزکر نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین کے مقابلے میں مسئلہ کشمیر کے حل کی تلاش کیلئے سیاسی طور پر فقدان پا جاتا ہے حالانکہ دونوں مسائل ہی برابر کی طویل سطح پر محیط ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ پاکستان کا فرض ہے کہ پاکستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر زیادہ مضبوطی سے پیش کرے تجربہ کار سفارتکار اور ستدان بولکن نے کہا کہ تمام فریکینگ و جمہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدے میں متفقہ طور پر کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو منظور کرنے اور ان پر عمل کرنے کا کہا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کا یہ بیان اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو مزید زور سے اٹھانا پاکستان کے حق میں بھارت کے موقف کو کمزور کرتا ہے اور یہ بھارت کے لیے نقابل قبول ہے ہندوستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسرار کیا کہ عالمی حالات کے اندر اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل ساملی کے صدر روا ماہ ہندوستان کا دورہ کرنا تھا لیکن وہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کا دورہ کر کے واپس روانہ ہو گئے